بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ امت مسلمہ کی دعوتی علمی فکری اور تحذیبی تاریخ میں آتے آتے اب ہم تحذیبی عروج کے پیریٹ کی سٹیڈی کر رہے تھے جو 133 to 656 اجری کا پیریٹ ہے اور آج ہمارا ٹاپک علمی اور فکری تاریخ ہے یعنی ایک history of thoughts یعنی کیا کیا علوم مسلمانوں نے سیکھے ہیں اور اس میں پھر فکری تاریخ میں کیا کیا ideas پیدا ہوئے ہیں تو یہ ایک علمی discussion ہے basically تو اس میں آپ یہ دیکھئے ایک بار background آپ کے دیکھ لیجئے کہ پچھلے lectures میں آپ نے دیکھا تھا کہ جو مسلمانوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر خلافت بنو عباس آگئی تھی اور اس پیریٹ میں پہلا تو ابتدائی دور تھا اور پھر عروج کا پیریٹ جو 246 اجری تک رہے لیکن پھر انہی کی ایک political زوال کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر بہت ساری حکومتیں الگ الگ بن گئیں اور ہر ایک میں وہاں پہ بھی development رہی اور چلتا رہا سلسلہ لیکن اس کے بعد پھر ایک ہمارے عروج کا بالکل خاتمہ بھی ہوا 656 اجری میں جو 1258 اسوی کلنڈر میں ہے اور یہ الگ الگ سلطنتیں پڑ چکے ہیں کہ سپین میں الگ بن گئی افریقہ میں الگ بن گئی اور پھر مشرق وستہ میں اسپیشلی آپ دیکھ لیجئے تو یمن مصر شام عراق ترکی ایران یہ بھی الگ الگ ہو گئے تھے اور مشرقی ممالک میں خوراسان خوراسان کیا ہے تاجکستان ازبکستان ترکمانستان افغانستان ان سب کو پکٹھا کر لیں تو اس کو خوراسان کہتے تھے یہ آ گیا اور پھر سندھ پنجاب اور پھر انڈیا اس زمانے میں انڈیا یہ پورا ایریا ہی تھا کہ جو آج کل کا انڈیا ہے اور پاکستان ہے اس کو پکٹھا کر لیں تو اس زمانے میں اس پورے کو ہند کہا جاتا تھا عربی میں تو یہ انڈیا تھا تو یہ آپ کو وہ بیک گراؤنڈ بس ایک ذہن میں رہ تو پھر آئیڈیا یہ ہوگا کہ یہ اپنی علمی اعتبار سے کیا کیا آئیڈیاز پیدا ہوئے اور اس میں پھر کیا کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے علمی اعتبار سے یہ بھی بیک گراؤنڈ میں ہم لوگ آج ہمارا ٹاپک ہے یہ تہذیبی عروج کے دور میں علم و فکر کیا رہا ہے تو اس میں ہم سٹارٹ کریں گے کاغذ کا انقلاب پھر سماجی اور علمی انقلاب ہم دیکھیں گے اور پھر عربی زبان اور علوم القرآن حدیث فقہ اور دیگر علوم کی پوریم سٹڈیز یہ ہمارا ٹاپک ہے یعنی یہ آج کل کا لیکچر ہے اور پھر اگلے لیکچرز بھی اسی موضوع پہ ہی چلے یہ ہماری بات جہاں تک سیاسی اور مذہبی فرقے اور سیاسی تحریکیں پیدا ہوئیں ہیں اور اس کا کیا پوائنٹ آف ویو ان کے کیا رہا ہے تو یہ پھر کچھ عرصے بعد جو اگلے لیکچرز ہوں گے وہ ہماری ہوگی ڈسکیشن اور پھر مختلف فرقے اور مذہبی تحریکیں کیسے چلیں اور ان کا پوائنٹ آف ویو کیسے رہا اور پولیٹیکل کیا کیا ریزلٹ رہا ہے یہ بھی انشاءاللہ اگلے لیکچرز ہمارے چلیں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے تہذیبی اروج کے دور میں علم و فکر اور ہم لوگ تہذیبی اروج کی ڈیٹیل میں اب یہ دیکھ لیجئے تو یہ ٹاپکس ہیں جو یہ آج کل کا لیکچر اور اگلے جو دو تین لیکچرز ہیں وہ اسی موضوع پہ ہمارے چلیں گے کہ تہذیبی اروج کے دور میں علم و فکر کیا آیا علم میں کئی کے علوم پہ ہم الگ الگ بات کریں گے کیعربی زبان اور اس سے کیا فرق پڑا پورے مسلمانوں میں علم القرآن یعنی قرآن مجید کی سٹڈی کرتے ہوئے بہت سارے علوم پیدا ہوئے تو وہ کیسے ہوئے سنت نبدی اور احادیث یہ ہمارا ٹاپک ہوگا اور پھر علم الفق اب یہ ہے کیا اور اس کے اندر کیا کیا اس کے سکول آف تھارٹس پیدا ہوئے اور ان کے کیا پوائنٹ آف ڈیو رہے تو یہ ہمارے ٹاپک ہوں گے اور پھر اس کے بعد علم تاریخ فلسفہ اور علم القلام یعنی علمی تحریک اور اس میں پھر فرقے بھی بنے تھے تو یہ فلسفہ کیا تھا ایک فلوسفی جو آپ سمجھتے ہیں تو یہ وہی تھی اور علم القلام کیا تھا گفتگو یعنی اس سے آپس میں جس جس آئیڈیاز پہ وہ آتے تھے اور بحثیں کرتے تھے تو یہ اصل میں وہ ہماری سٹڈی ہوگی پھر تصوف اور روحانیت میں کیا ہوا اس کے ہم سٹڈی کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ نیچرل سائنسز جس میں میتیمیٹکس آسٹرانومی کاسمالوجی جیوگریفی میڈیسن بائیولوجی کیمیسٹری فیزکس اس میں مسلمانوں میں کیا کیا انہوں نے کنٹریبیوشن کیا کی یعنی انہوں نے پہلے سیکھا کیسے اور اس کا کیا کیا اور پھر ہم سوشل سائنسز میں ہم پولیٹیکل سائنسز سائیکولوجی سوشیولوجی اکنومکس ان سب کے ہم سٹڈی کریں گے کہ مسلمانوں میں انہوں نے یہ کہاں سیکھا کیسے سیکھا اور اس میں پھر کیا 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 انہوں نے اس کو اپلائی کیا کیا اور اس سے کیا کیا بینفیٹس مسلمانوں کو میرے یہ ہماری ہسٹری کا حصہ ہوگا ہے اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ پوریسرار علوم یعنی جس کو مستیریس آرٹس یعنی جیسے جادو ٹونا اور اس طرح کا تو یہ کیسے ڈیویلپ ہوگی تو جناب ابھی تک ہماری جو بات چلی ہے یہ جسٹ ہم آج کل کا یہ لیکچر اور پھر اگلے لیکچر کا پورے ٹوپکس ہیں یہ جس کے ہم سٹیڈی کرنے لگے تو اب آگے چلنے سے پہلے ڈیٹیل سے پہلے ایک بار بیک گراؤنٹ آپ میمورائز کر لیں کہ یہ ون تھاؤزنڈ بی سی یعنی اسوی کلینڈر سے آپ دیکھ لیجئے تو ہم مائنس میں کر لیں نہیں آج سے تقریباً تین ہزار سال پہلے سے لے کے سیون ففٹی سی تک کا یہ پیریٹ تھا جس کو ہم بیک گراؤنٹ کہیں گے جس میں اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت تو عربوں میں ہوئی تھی تو ان میں کیا علم تھا تو یہ پچھلے لیکچرز جب ہم نے عربوں کی ہسٹری میں پڑھا تھا تو اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ان کیا ایک فلسفہ تا ایک آئیڈیا تا اللہ تعالیٰ کے بارے میں پھر شائری ان کیا بڑی یہ کومن تھی اور اس میں بہت بڑا اروج جو ہے ان کے ہاں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تہلے آپ کی پیدائج سے پہلے یہ ایک بڑی شائری عربی میں بہت چلتی تھی اور خطابت یعنی لیکچرز ان کے سکولرز کیا کرتے تھے اور ڈسکیشنز کیا کرتے تھے اور اس کا قرآن مجید میں بھی آپ کو ذکر ملتا ہے تو جس میں کس طرح کے جو بھی ان کے لوجیکل اور اہل علم جو لوگ جیسے لقمان رحمت اللہ ان کا لیکچر ہے اس کا تو خود قرآن پاک میں ذکر ہوا تو یہ ڈسکیشن چلتی تھی اور پھر ان کے ساتھ ساتھ پرسرار علوم اور توہم پرستی جس میں یہ جادو ٹونہ اور اس نویت کی چیزیں بھی ہوتی تھی تب جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیست ہوئی جو سکس ہنڈر ٹین اس وی کلنڈر سے آئی ہے قرآن اور سنت اور پھر آپ کا جو دین ہے یہ پوری دنیا کے ایریے میں خاص طور پر آپ کا یہ تاجکستان سے لے کے اور سپیم تک یہ پوری دعوت بھی پہنچ گئی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے تھے ان کی حکومت بھی بن گئی تو یہ مائنس تھرٹین میں اس لیے کر رہا ہوں ہجری کلنڈر میں تو ون تھرٹی تھری ہجری تو اس میں یہ پورا علم قرآن اور سنت کا پہلا تو یہ ہی ہمارا ٹوپک ہے اور اس سے پہلے یہ تھا کہ بنی اسرائیل کا علم و فکر بہت ڈیولپ ہو چکا تھا کیونکہ اس میں مسلسل انبیاء اکرام علیہ وسلم آتے رہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات آئی تھی وہ آج بھی موجود ہے بائبل کی جو پانچویں بک ہے استثناء جسے کہتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ ایک فقہ فقہ کیا ہوتا تھا کہ انسان جو دینی حکامات پہ ایمپلیمنٹ جب کرتے ہیں تو اس میں جو کوئسشنز آتے ہیں تو وہ ایک علم ایک بنتا ہے فقہ جو ایسے یعنی اس میں جب غور و فکر کرتے ہیں مثال کے طور پر دین میں جیسے یہ حکم ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ اللہ تعالیٰ آپ کو جو رزق دے رہا ہے تو اس میں سے خود آپ اللہ تعالیٰ کے حضور خرچ کریں اور وہ غریبوں کی خدمت میں کریں تو اب یہ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ جناب میرا یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ مجھے انعیت کیا ہے تو اس میں سے کتنا میں خرچ کروں اللہ تعالیٰ کے حضور لوگوں کی خدمت کے لئے یہ ایک سوال ہوگا تو یہ فقہ ہے اچھا اس طرح بنی اسرائیل کے ہاں ہسٹری نیچرل اور سوشل سائنسز بہت ڈیویلپٹ ہو چکی تھی اور آپ اس زمانے کی جو وان تاوزن بی سی کے زمانے کی جو آپ لیکچرز پڑ چکے تو آپ نے سنا ہوگا کہ کتنے علوم وہاں ڈیویلپٹ ہو چکے تھے پھر تصوف اور روحانیت یہ اسپیشلی گوتم بودھ صاحب سے یہ تصوف وہاں سے زیادہ پھیلا تھا اور وہ پھر یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں بھی وہی آگیا تھا تصوف جو ہے تو ہم تصوف کی سٹڈی میاں پہ بھی کریں گے کہ ان کا پوائنٹ آو بیو کیسا تھا اور پھر پرسرار علوم جیسے جادو ٹونہ اور اس طرح کے طبعہ پرستی یہ بنی اسرائیل میں بھی تھے یعنی عربوں میں بھی تھے اور بنی اسرائیل میں بھی تھے دیگر اقوام یعنی اب عربوں اور بنی اسرائیل کو نکال کے دیگر قوموں کو دیکھیں تو وہاں پہ تصوف اور روحانیت تھی اور یہ بودھمت وہیں سے ڈیولپٹ ہوا ہندو مت بھی بہت ڈیولپٹ ہوا اسے اور پارسی جو ایرانی مذہب تھا تو وہاں پہ بھی یہ بہت تصوف کا اروج حاصل ہوا اور عام طور پر یہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ گوتم بودھ صاحب سے یہ سٹارٹ ہوا یعنی اس سے پہلے بھی تھا لیکن وہاں سے ایک بڑے اروج سے یہ ان کا جو میسیج ہے جو تصوف کا ہے تو وہ بہت پہلا ہے وہاں سے پھر یہودیوں عیسائیوں اور پھر مسلمانوں کے اندر بھی اس کے اثرات آتا ہے اور ہندو مت کا ایک فرقہ ہی تھا بودھمت لیکن پھر یہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ انہوں نے ایک الگ مذہب کا اسٹیبلش کر لیا ورنہ ایکچولی تو اندو مت کا ایک فرقہ ہی تھا لیکن وہ اتنا پھیل گیا تھا نیچرل اور سوشل سائنسز کو ایران اور رومن ایمپائر میں ڈیولپٹ ہوا تھا اور اسپیشلی گریس کے ایریے میں یونان نے یہ کافی نیچرل اور سوشل سائنسز جتنے علم انسان نے سیکھے تھے تو وہ آئے تھے اور جادو ٹونہ ان کے ہاں بھی تھا تو یہ وہ اصل پیریئڈ تھا جس کو ایکشل ایج جو یہ کال جسپر صاحب ایک جرمن سکولر جس کا آپ پڑ چکے تھے کہ ان کے پوائنٹ او ڈیو یہ ہے کہ ایٹھ ہنڈرڈ تو ٹو ہنڈرڈ بی سی کا پیریئڈ ہے لیکن میرا ان سے یہ اختلاف ہے کہ جناب یہ ٹائم ایٹھ ہنڈرڈ تو ٹو ہنڈرڈ بی سی نہیں بلکہ ون تھاؤزنڈ بی سی سے لے کے اور سیون فیفٹی اسوی کالنڈر تک کی یہ پوری ہسٹری یہ ہے ایکس ایل ایج کے جس میں کیونکہ مسلسل انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے اور وہاں پہ بہت کچھ علوم وہاں پہ بنتے رہے دیں اب دیکھئے کہ ابھی تک ہماری جو بات ہوئی یہ تو بیک گراؤنڈ کی بات تھی کہ سیون فیفٹی سے پہلے کیا تھا اب ہم آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک پہ یہ سیون فیفٹی ون اسوی کالنڈر میں وان تھٹی فور ہجری میں ایک حادثہ ہوا جس کو ہم کاغذ کا انقلاب کہتے ہیں یہ میں نے اس کا ٹائٹل رکھا ہے یہ بالکل ایسا انقلاب ہے کہ جیسا ہمارے زمانے میں ہو گئے تھے کمپیوٹر بن گئے تو کتنے علم جو ہے پوری دنیا میں پہلے تو ایسا انقلاب ہوا تھا سیون فیفٹی ون میں یعنی اصل کیا تھا کہ اس سے پہلے عرب لوگ جو ہے ان کے ہاں کاغذ نہیں ہوتے تھے یعنی لکھنا ہوتا تھا تو پتھر پہ لکھ لیا یا مٹی کی تختیوں پہ لکھ لیا یا پتے کوئی ایسے مضبوط ہوں تو اس میں لکھ لیا یا اونٹ کی ہڈی جس کو بھی جبا کرتے تھے تو اس کی ہڈی پہ لکھ لیا یا ایک جھلی بھی جس جانور سے ہی ملتی تھی اور چمڑے اس پہ لکھتے تھے لیکن جب ضرورت ہوتی تو پھر یہ کاغذ چائنہ سے پرچیز کرتے تھے عربوں گئی تھا معاملہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب اللہ تعالی کی یہ کتاب قرآن مجید جب نازل ہوئی تو آپ نے سپیشل پرچیز کر کے چائنہ کا جو کاغذ ہے اس پہ بقاعدہ قرآن مجید اور وہی اصل میں مین اس کی مین کاپی جو ہے وہ یہی تھی اور پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے یہ دیکھا کہ اب ذرا کاغذ میں تھوڑا سا ان کا فیل ہوا کہ اب یہ کہیں ضائع نہ ہو جائے تو انہوں نے ایک اچھے مضبوط کاغذ پہ قرآن پر لکھا تھا لکھوایا تھا مطلب اور پھر عثمان رضی اللہ تعالی نے پھر اسی کی بیس پہ بہت سی کاپی بنا کے قومتی ہرار شہر میں انہوں نے اس کی کاپیز بھیجیں اور کہا کہ بھی آپ لوگوں نے جو کچھ قرآن کو پڑھا ہے اور جیسے لکھا ہے پریز آپ اسے ڈیلیٹ کر لیں اور آپ اسی کو لے کے اسی کے لحاظ سے آپ پڑھا کریں تو اسی کا یہ ریزلٹ ہے کہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید آپ کسی بھی دنیا کے کسی بھی ملک میں جو بھی پبلش ہے آپ اسے میچ کریں گے دوسرے ملک میں اور یہ کاغذ کب بناتا تو اب ہسٹری میں میں یہ پتہ چلتا ہے کہ چائنہ کے ایک صاحب تسائی لون ان صاحب نے 105 اسری کلنڈر میں کاغذ ایجاد کیا تھا اب کاغذ کہاں سے بنا تو یہ تو اب گوگل میں بھی سرچ کر سکتے ہیں انہیں سمپل ہی تھا کہ وہ ایسے مٹیریل کو لے کے کاغذ بنانا یہ ان صاحب نے ایجاد کیا تھا اور تیر چائنہ میں یہ عام ہو گیا تھا اور چائنہ سے ہی اور ملکوں میں پھر یہ ایمپورٹ ایکسپورٹ کا سلسلہ چلتا رہا تھا عرب لوگ بھی جتنی ضرورت ہوتی تو لیتے تھے اچھا ایکسپورٹ کا یہ سلسلہ جو قرآن اور ذاتی ڈائیریز کی شکل میں تھا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو لکھ لیا تھا کاغذ کے ذریعے اور عثمان رضی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پھیلا دیا تھا اچھا پھر ہمیں یہ بھی ایویڈنس آتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ علیہ وسلم نے بقاعدہ بڑی لائبریری بنا دی تھی ان کی حکومت رہی ہے فورٹی ون ٹو سکسٹی جری تو اس وقت بھی لیکن ظاہر ہے کہ یہ پورے ایکسپورٹ کر کے چائنہ سے تو ان قاغذ انہوں نے کیا کیا تھا کہ رومن ایمپائر میں اور ایران میں جتنا علم تھا تو سب کے جتنے انہی کے لوگوں سے عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے پوری ایک بقاعدہ کی لائبریری بنا لی ہوئی تھی اچھا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی حکومت 98 to 101 ہی جری میں ہوئی ہے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم تھا تو لوگ وہ بیان کر رہے ہیں کہ جنہوں نے صحابہ اکرام سے سنا ہے آپ نے کہا بھی اب اس کو یہ بھی کہ ڈیلیٹ نہ ہو جائے تو آپ لکھ لیں تو انہوں نے کئی سکولرز کو کہا اور وہ پھر لکھ لیا تو وہ بھی یہی لائبریری جو معاویہ رضی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی تو اسی لائبریری میں یہ بھی بکس آنی شروع ہے اور وہی لائبریری پھر کئی سو سالوں تک رہی تو یہ ایک سلسلہ تھا لیکن ابھی تک تو دیکھیں کہ کاغذ ان کا اپنا نہیں تھا لیکن پھر یہاں پہ یہ ایک بقائدہ ایک انقلاب آیا اور یہ کیا تھا اس کو کہتے ہیں ہم جنگ تلاس ون تھرٹی فور اجری میں ہوئی سیون ہنڈڈ ففٹی بن کہ مسلمانوں کی حکومت یہ تھی ہمارا ایک تاجکستان کا ایریا اچھا اب اس کے قریبی چائنہ کے ایریا میں یہ کرغیزستان یہ اصل میں کرغیزستان کا ملک ہے آج کل جو تو وہاں پہ کوئی ایک چائنی شہنشہ تھا جس کا نام زوانڈونگ مشہور ہے تو یہ صاحب تھے تو ان کی مسلمانوں سے کوئی لڑا جگڑا ہوا لڑا جگڑا ہوا تو جنگ ہوئی اور مسلمان اس زمانے میں سپر پاور تھے تو جنگ ہوئی اور بہت سارے چائنیز وہ قیدی بنے قرآن پاک میں تو حکم یہی ہے کہ بھی آپ کی جو قیدی ہیں آپ ان سے سرویسز بھی لے سکتے ہیں آپ کیش لے کے آزاد کر سکتے ہیں نہیں یا سرویسز لے کے آزاد کر سکتے ہیں تو آپ کریں اور جاہیں تو آپ محبت سے بھی کر لیں تاکہ ایک جنگ ختم ہو جائے تو اس وقت مسلمانوں کو یہ پتا چلا کہ جناب یہ چائنیز کو یہ جو کہہ دی ہیں ان کو کاغذ بنانا آتا ہے تو انہوں نے اس کے لیے یہ کہا کہ جی آپ اگر ہمیں کاغذ بنانا سکھا دے ہم آپ کو فری میں ہم آپ کو آزاد کر دیتے ہیں کہہ دیوں نے کہا جی بلکل ٹھیک ہے جو چائنیز تھے انہوں نے مسلمانوں کے بڑے لوگوں نے سیکھا اور سیکھتے ہوئے پھر تو یہ وہاں کہ یہ سمرقن جو مین شہر ہے تو 140 ہجری میں 148 ہجری 757 اسی کلنڈر میں پھر کاغذ کی فیکٹرییاں بننی لگی وہیں سے بنی تو پھر اور شہروں میں بھی یہ لوگوں کو ٹکنیک آگئی اور یہ پھیلتے پھیلتے پورے ایران ایراک تک فیکٹریز بننے لگے اور کاغذ آنے لگا تو پھر کیا ہوا اب اس کے لیے ایک بلوم ایک سکولر ہے یورپین تو انہوں نے اس کی پوری ہسٹری پہ یہ پیپرز کی ہسٹری پہ دہ ہسٹری آف پیپرز کی ان کی بک میں انہوں نے پوری تفصیل بیان کی ہے تب میں اسی کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ حرون الرشید جو 169 تو 193 ہجری کلنڈر کی حکومت ان کی ان کے دور تک پہنچتے پہنچتے بغداد میں کافی مقدار میں کاغذ عام ہو چکا تھا اور اس کا استعمال وہ بیوروکریٹ کرتے تھے جو پیپرز اور چمڑے کی جگہ اسے ریکارڈ کیپنگ کے لیے استعمال کرتے تھے وزیر فضل بن یحیہ نے کاغذ کی سنت کا آغاز بغداد میں کیا وزیر جن کے خاندان کا تعلق موجودہ شمالی افغانستان میں بلخ شہر سے تھا تا اپنے بچپن کے زمانے سے کاغذ کے استعمال سے واقف رہوں گے ادن خلدون یہ مسلمانوں کے وہ سکولر ہیں جنہوں نے سوشیالوجی سوشل سائنسز کا پہلی بک انہوں نے لکھی تھے ادنے خلدون لکھتے ہیں کہ سرکاری دستا وزاعت اور خطوط کے لیے کاغذ استعمال کیا جانے لگا اس کے بعد لوگوں نے کاغذ کے شیٹوں کو سرکاری اور علمی تحریروں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا اس کے نتیجے میں کاغذ کی سنت اپنے عروج کو پہنچی ابن خلدون نے کاغذ کے اہم ترین فوائد میں ایک بیان نہیں کیا چونکہ اس میں روشنائی جذب ہو جاتی ہے اس وجہ سے تحریر کو ایک بار لکھ کر مٹانا آسان نہیں تھا اس کے برعکس چمڑے اور ٹیپرز میں ایسا کرنا ممکن تھا اس وجہ سے کاغذ پر لکھی گئی دستا وزات جال سازی سے محفوظ دیتی تھی یعنی یہ اصل میں کاغذ کا یہ فائدہ تھا ورنہ ظاہر ہے کہ چمڑے پر لکھاؤ چمڑے کو تو پھر اب بعد میں بھی اس کو ساف کر لیں پانی رکھ اوپر وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد جو لکھنا لکھ لیں تو ہو سکتا تھا لیکن کاغذ کا یہ ایڈوانٹیج بہت بڑا ہوا کہ اس سے جس صاحب نے جو لکھ ہے بس وہ یہ جلدی کاغذ بنانے کی سنت اور اسٹیشنری کی دکانیں بغداد میں اہم کاروبار بن گئے احمد بن ابی طاہر یہ ایک استاذ اور مصنف ہے جو ہجری کے زمانے کے یہ صاحب تھے اور یہ کاغذ کا کاروبار کرتے تھے انہوں نے بغداد میں سوق الورراقین قائم کیا اب یہ سوق الورراقین کیا یہ مارکیٹ ایک سے زائد کاغذ اور کتابوں کی دکانیں تھیں اب آسی بغداد میں کتابوں کی یہ دکانیں ریسرچ لیبزیریز کی شکل اختیار کر گئیں انہیں اپنے وسیع پروفیشنل علم کو الفہرست مرتب کرنے کے لئے استعمال کیا یہ وہ انسائیکلوپیڈیا ہے جو جو کہ قرون وستہ کی کتابوں کی حیثیت رکھتا یعنی اب یہ تفصیل انہوں نے بیان کی جنہوں نے یہ ریسرچ کی ہے تو اس میں یہ میں ارز کرتوں بغداد کی کیا حیثیت تھی اب یہ پڑھ چکے ہیں پچھلی پولیٹیکل اسٹری میں کہ بنو عباس کی جب حکومت بنی تو انہوں نے ایک نیا شہر بنایا تھا بغداد اپنے کیپٹل کے طور پہ تو ان کا اصل کیپٹل بغداد تھا جو آج بھی حراق کا کیپٹل ہے اور یہی پہ سب سے زیادہ کاغذ کی بقاعدہ ایک پوری مارکیٹ بن گئی اور اس مارکیٹ میں کیا ہوا کہ کاغذ بھی سیل کرتے تھے پھر کتابیں بھی بھائیں اور پھر اس سے زیادہ بڑھ کے آگے ایک سٹیپ یہ ہوا وہ سٹیپ کیا ہوا کہ ایک صاحب جو سکولر جنہوں نے اب ہوا کیا کہ لوگوں میں شوق آیا ہم کتابیں لکھیں لیکن لکھ تو ایک ہی کتاب ہوگی لیکن ورہ کیم کہ یہ جو مارکیٹ تھی تو اس میں ایسے تو وہ اپنے ہاتھ سہی وہ سب بقائدہ جس کو بھی اپنے اس کے لئے پیسے دیئے اور انہوں نے آپ کی کتاب کی کوئی ایک ہزار دس ہزار کافیز بنا لی آج کل تو آسان ہے فوٹوکاپی کر لیتے لیکن اس مانے میں اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے لوگ تو وہ اتنے بڑے ماہر بہت سے لکھنے والے کاتب جنہیں کہتے ہیں تو یہ کاتب کیا کرتے تھے کہ آپ نے کتاب لکھ کی ہے تو اب آپ نے مثال کے طور پر کوئی پوری ان کی ایک بڑی ایک ٹیم ہے جن کے کوئی ففٹی کے قریب کاتب ہے ان کو کہا کہ آپ ان کی آپ کوپیز بنا لیں تو انہوں نے آسانی سے کوئی ایک مہینے کے اندر لگا کے مہینے کے اندر کوئی پانچ ازار کوئی دس ازار کوپیز بنا لیں بن گئی اب جو اصل سکولر جنہوں نے کتاب لکھی وہ چیک کر لیں گے کوئی غلطی تو نہیں چیک کر لیا کر کے پھر انہوں نے اب یہ پوری کتاب کی اتنی کوپی ہوئی ہر طرف کتابیں پھیلنے لگی اصل یہ کام ہو اب یہ کوئی معمولی کام نہیں یعنی پہلے تو یہ تھا کہ ایک سکولر نے اگر کوئی پیپر ہے بھی تو اس کی صرف اپنی ایک مختصر طریقے سے بس انہوں نے ایک اپنی ڈائیری کے طور پر لکھ لیتا ہے بس یہ یہ کی تھی لیکن ہونے لگیں اور ہوتے ہوتے وہ مثال کے طور پر اب سکولر نے جیسے بغداد میں رہتے ہیں عراق میں انہوں نے انڈیا میں اپنی کتاب بھیج دی اب وہیں کے جو کاتب ہیں تو انہوں نے بیٹھ کے اس کی اور کافیز کر لیں کر کے ہر آدمی کو ہر سکولر کو جس کو کتاب کے ضرورت ہے وہ جیسے اب ہمارے سلام نے کمپیوٹر آیا تو کمپیوٹر میں کیا ہوا کہ ایک سکولر نے اپنی ورڈ میں ایک کتاب لگ لی تو اب انٹرنیٹ بھی ایسا بن گیا ہے وہ بن کے آپ پیڈیو بنا لیں چاہے ورڈ بنا لیں بنا کے اپنی انٹرنیٹ پر رکھ تو تو اب جس سکولر نے بھی جس کو بھی علمی شوق ہے وہ لے لے گا کپیوٹر صرف ڈاؤنلوڈ کرے گا اور کر کے اس کے بعد ہزار کپیوٹر بنا کے اپنے دوستوں کو دے دے گا تو سیم وہی چیز اس زمانے میں یہ کوئی آج کل کے زمانے کی بات نہیں سیون سال سے زیادہ عرصہ اس زمانے میں بھی ایسے ایک آپ کی انٹرنیٹ والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا مسلمانوں کے ہاں تو تبی علم بہت پہلا تو آپ یہ دیکھئے آپ کے لئے بس ایک کاپی کے طور پر کہ کیسے کتابیں تھیں کہ کاغذ کے کارخانے بننے لگے چائنہ کی اجاد لیکن مسلمانوں کی پوری دنیا میں ایمپورٹ کا سلسلہ ہوا یعنی چائنہ والوں نے ایجاد کیا تھا ہب سے یعنی 105 اسوی کلنڈر میں انہوں نے بنا دیا تھا لیکن ٹھیک ہے وہ ایمپورٹ کرتے تھے لیکن اتنا نہیں تھا یعنی جس کو کوئی ضرورت ہوئی آ گیا ٹھیک ہے تھوڑا بہت آگیا لیکن مسلمانوں کی ایک یہ بڑی اچیومنٹ تھی کہ انہوں نے کاغذ کی فیکٹریز بنایا کے اور بہت سستی بن کے ہر ہر یعنی ان کی اپنی حکومت تھی تاجکستان سے لے اور سپین تک تھی اور ہر ملک میں کاغذ پہنچنے لگا جس میں آپ فلسطین مصر شمالی افریقہ انڈیا سپین یورپ اچھا یورپ والوں کو بھی کاغذ کی ضرورت ہوئی وہ بھی لے لیا مسلمان اسے پرچیز کر لی پھر جلد بندی ایک نئی تکنولوجی ہے جس کام بائنڈنگ کہتے ہیں آپ سمجھتے ہی ہوں گے کہ اب آپ نے کاغذ پہ تو لکھ لیا کہ یہ کاغذ میں تو نہیں لکھا ہوگا ہنڈر ٹو ہنڈر پیجز پہ لکھا ہوگا تو پھر کیا ہوگا تو یہ ایک ریشم کا دھاگہ بھی ایجاد ہو گیا اور پھر چمڑے کے ذریعے اس کو بقاعدہ ایک بک کی شکل دینے لگے لوگ اب یہ 134 ہجری آن ورڈ یعنی آپ اس ٹائم کو ایجیوم اپ کر لیجئے 40 50 years تک ان کو develop ہونے میں ظاہر کمپیوٹر کے لئے بھی آپ کو عام پہنچنے میں بھی ایسا ہی کاغذ کا بھی ہوا خطاتی کا آرٹ اور مخطوط خطاتی کیا ہے کہ وہی شخص کے جو آپ نے کتاب لکھی ہے تو وہ بنا رہے تو اس کو ہم کہتے ہیں مخطوطہ مخطوطہ کیا ہوتا ہے کہ یہ اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی یہ سکرائبز سکرائبز وہ ہوتے ہیں جو آپ کی کاؤپیز بنا رہے ہیں تو یہ جو پکچرز آپ کو آرہی ہیں یہ اس زمانے کی بکس ہیں جو آج بھی آویلیبل ہے اب آویلیبل کا ہے آپ کے ذہن میں یہ ہوگا پریکٹیکلی میں آپ کو ارز کر دوں کہ مسلمانوں کے آئے یہ ایک ذوق تھا جنہوں نے بک لکھی ہے تو اس کو ایک خیش ہوتی تھی کہ ہم لوگ اپنی اس کتاب کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں وہاں پہ ضرور کر دیں اگر تو حج کرنے یا عمرہ کرنے کے لئے وہ آتے تو وہ مسجد نبوی میں اور حرم شریف میں مکہ کرما میں وہاں پہ اپنی کوپی وہاں پہ چھوڑ دیتے تھے اچھا چھوڑ دیا تو ہمیں کیا ہوا نہیں ہوا یہ کہ ایک بقاعدہ لائیزیری بنی اور وہ لائیزیری میں نے خود دیکھی ہے این مسجد نبوی کی اپنے فرس فلور پہ آپ چلے جائیے تو وہاں پہ ایک بہت بڑی لائیزیری ہے جس میں اتنی پرانی بکس ہے اور مکہ کرما میں بھی حرم شریف کے پاس بھی موجود ہے لیکن اب انہوں نے اس کو تھوڑا لائیزیری ہے کہ جس سکولر نے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھی ہے آج بھی ہے اچھا انہوں نے یہی تک نہیں کیا بلکہ انہوں نے ان کے اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے جس کو مختوتہ کہتے تھے کہ اپنے ہاتھ سے لکھی کتاب تو یہ مختوتے انہوں نے سکین بھی کر دی ہیں آپ اگر گئے اور آپ کو ذوق ہے کہ جناب میں نے 800 ہجری میں ایک سکولر یہ گزرے ان کی بک چاہیے یا 300 ہجری والے سکولر ہیں ان کی بک چاہیے تو وہاں جا کے اس لائیبریری میں آپ کو مل جائے گی اور اب آپ ان سے کہیں گے کہ جناب یہ فوٹو تو آپ انہیں کہیں گے تو آپ کو کافی پیسٹ بھی آپ کو کر دے دیں گے تو پھر سوچیں کہ علم کیسے پھیلا سکولر کی کتابوں کی کافی اور پوری دنیا میں امپورٹ پھر ہر ہر ملک میں شہر میں پہنچنے لگا تو علم کیسے پھیلنے لگا یہ ہے آپ کا کاغذ کا انقلاب تو یہ سلسلہ چلا اب سماجی انقلاب دیا ہے یعنی ایک سوشل چینجز اُس زمانے میں کیا ہیں عجمی اقوام پر ایمان اب عجمی کون تھے کہ جو عرب نہیں عجمی ان کو کہتے ہیں کہ جو عرب نہیں عام طور پر ایرانی لوگوں کو کہتے تھے کہ ان کو عربی عرب سے باہر جو بھی ہیں تو ان کی قوموں کو عجمی قرار دیا تو وہ ایمان لا چکے تھے اور وہ نو مسلم تھے تو ان میں جوش زیادہ تھا اہل عرب اور اہل عجم کا اختلاط بھی ہوا یعنی اب ہوا کیا کہ عربوں کی بھی اور پھر ان کی نسل ان کے پوتے پڑ پوتے ہونے لگے تو ان کی شادیاں پھر ایران میں ہونے لگی سیریہ میں بھی ایجپ میں بھی افریقہ میں بھی ہر طرف شادیاں ہوئیں تو یہ شادیاں ہوتے ہوتے پھر ایک مخلوط نسلیں پیدا ہونے لگی یعنی پہلے تو یہ تھا کہ ہر علاقے کے لوگ وہیں تک شادیاں چلتی تھی لیکن اب ادھر سے ادھر یعنی یہ پورا ایک گلوبل قسم کی ایک سلسلہ ہونے لگا شادیاں ہونے لگیں اور نئی نسلیں جو ہیں وہ پھر ہونے لگیں تو علم ادھر سے ادھر ایک دوسرے سے ایسے بھی امپورٹ ہوا اور پھر بک سے بھی ہوا عربی اور عجمی زبانوں کا اختلاعات بھی ہوا یعنی ہوا کیا کہ عربی اور فارسی ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہونے لگیں اور صرف فارسی ہی نہیں بلکہ اور جو بہت سی زمانے کی زبانیں تھی اس میں بھی عربی کے بہت سے الفاظ آگئے اور اسی طرح عربی میں ان کے الفاظ آگئے مذہبی علوم فروغ بھی ہوا کہ قرآن سنت عادی سلفق اخلاقیات یہ سارے کے سارے قرآن پاک میں جوتے یار بکس میں بھی آنے لگے کچھ اور اپنی اپنی زبانوں میں ہر ایک نے اس کا ترجمہ بھی کیا لکھ لکھ کے اپنے انداز میں بھی لکھنا شروع کر دیا لوگوں نے دیگر اقوام کے علوم کا مسلمانوں میں پھیلاؤ بھی ہوا اب ظاہر ہے کہ ان اقوام دوسرے ملکوں کے جتنا علم ان کے پاس تھا تو وہ بھی مسلمانوں کے اندر آگیا اس طرح سے کیے بڑا ایک آپ کا ایک بلکل بڑا ایک انقلاب ایسے بھی آیا اچھا اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان چینجس سے پھر علمی انقلاب کیسے آیا اب میں اس کے انقلاب کہہ رہا ہوں کہ عربوں کو کوئی زیادہ علم نہیں تھا تھا تو تھوڑا بہت ہالکہ زیادہ لیکن اب علم ادھر سے ادھر مکس ہو رہا ہے دینی علوم کو ضبط تحریر میں لانے کی تحریک یہ پیدا ہوئی کہ جناب علم کو ہم بقاعدہ بکس کی شکل میں کریں لوگوں میں شوق آیا حفظ کا عربوں کا ذوق تھا یعنی پہلے تو وہ عرب لوگ تو صرف یاد ہی کرتے تھے ٹھیک ہے ضرورت پڑی تو ایک ڈائری میں لکھ لیا لیکن کم ہی لوگ لکھتے تھے زیادہ یاد کرتے تھے بلکہ ان کے ہاں تو اگر پتہ چلنا کہ جناب وہ تو اپنے علم کو وہ لکھ کے ایک ڈائری میں لکھ لیتے تو ان پہ تنس ہوتا تھا کہ یاد یہ کیسے بیچارے کی ایک اپنی میمری اچھی نہیں ہے تو اس لیے وہ لکھ رہے ہیں تو ایسا تاربو میں لیکن اب یہ چینج ہوئی کہ لوگوں میں ایک تحریر لکھنے کا شوق آیا لیکن ایک سائیڈ افیکٹ بھی آیا علوم پہ جب بکس لکھی گئی تو ایسا ہوا کہ کچھ لوگ جو اپنا ایک فرقہ اجاد کرنا چاہتے تھے یا جو صاحب کے جو اپنا ایک نیا مذہب وہ ایڈ کرنا چاہتے تھے یا اسی طرح غیر مسلم لوگوں کے جو جو آئیڈیاز تھے وہ بھی اسی طرح سے مکس ہونے لگے اور پھر ایک پروپیگنڈا ہے جیسے ایک پولیٹیکل کوئی پروپیگنڈا کرنا ہے تو معاذ اللہ اس طرح سے بھی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جالی حدیثیں بھی لوگوں نے اجاد کی اور وہ بھی اسی طرح بکس میں آنے لگے کہ یہ سائیڈ ایفیکٹ یہ بھی ہوا یعنی آپ کے ذہن میں آپ کے دینی اعتبار سے آپ خود سوچئے تو کچھ ایسے آئیڈیاز آپ کو مولوی صاحب آپ بتا رہے ہوتے تو آپ کو بڑا عجیب لگتا کہ دین میں یہ بات کیسے ہو سکتی ہے تو اصل میں وہ اس پروپیگنڈا والی کوئی روایت ان مولوی صاحب نے کہیں سن لی اور وہ آپ کو سنا رہے اور وہ تو بڑا اس کو ایمان کی عیسیت پہ بڑا وہ کر رہے ہوتے ہے ایک جالی بات ہوتے ایک منصور ایک خلیفہ تھے حکمران تھے تو انہوں نے یہ آرڈر دیا کہ ترجمہ کرے ان کی حکومت نہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ دیگر زبانوں میں جو جو بھی علم ہے اس سب کو آپ ٹرانسفر کر کے عربی میں کرے کرتو دیا انہوں نے لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا فائدہ یہ ہوا کہ بہت سارے علوم یہ سارے کے سارے عربی میں آئے اور اب آپ یہ دیکھئے کہ مسلمان جتنے تھے تو وہ تاجکستان سے لیکے سپین تک تھے تو ان میں ایک زبان عربی تھی جسے اپس میں ایک دوسرے تھی کر فلسفہ میڈیسن انجینئرنگ کیمیسٹری فیزکس میتھمیٹکس منطق منطق کیا تھی لوجک تو یہ سارے طریقے جو پہلے اور قوموں کے جتنا جتنا علم جتنا تھا وہ سارا کے سارا عربی میں آ گیا اب ایکزیمپل کے طور پر ایک کرسچن ایک سکولر تھے جن کا نام جارجیس جارجیس جن کا نام تھا تو یہ خصوصی معالج تھے یعنی ڈاکٹر تھے انہوں نے میڈیسن کی کتابیں لکھی اُس زمانے اُس زمانے میں جب یہ منصور کی حکومت اچھا انڈیا کی جو جو علم تھا ان کے پاس وہ بھی عربی میں ٹرانسلیٹ ہوا جس میں سند ہند جسے عربی میں کہتے ہیں جس کو جس کا یہ ہندی زبان میں چلتا ہے پھر متعدد علوم کی لیبریری اور یہ آپ کو پتا ہوگا کہ انڈیا سے اندر یہ میتھمیٹکس وہاں پہ زیادہ عروج میں دیولپ ہوا تو میٹس وہاں سے آیا عربوں نے وہاں سے بھی سیکھا کچھ اور قوموں کے تاجکستان اسباکستان میں اپنا علمتہ وہاں سے آیا ایران سے ان کا علم آگیا اسی طرح سیریہ سے پھر سپین میں افریقہ میں جو جو علم بھی انسان کو تھا وہ سارے کا سارا عربی میں ایک جگہ آگیا تب یہ مامون الرشید ان کے حکومت 197 to 218 حجری میں ہوئی ہے تو انہوں نے بڑی لیبریری بیان بیت الحکمہ میں انہوں نے یہ پورے فیزکس کیمسٹری انجینئرنگ میڈیسن ساروں کی کتابیں اس لیبریری میں کی یہ لیبریری اصل میں گورنمنٹ کی لیبریری تھی جو معاویہ رضی اللہ نے بنائی تھی تو اس میں بہت سا اضافہ کرتے میں مامون میں علمی ذوق بہت تھا تو انہوں نے بہت ساری بکس بہت ساری کچھ اور بھی اب تک جتنی آئی تھی وہ بھی ایڈ ہو گئی اور معمون نے تو بہت زیادہ کی اور کرتے کرتے پھر اسے پبلک کے لیے بھی عام کر دیا کہ جس کو بھی علمی شوق ہے آئیں پڑھیں سائنس اور سوشل سائنس کا فروغ بھی ہوا اس زمانے پھر فلسفے کی سائیڈ افیکٹ پھر یہ ہوا کہ کچھ ایسے تواہم پرستی نجوم شخصیت پرستی اور اتار فرقہ واریت الہیات کے فلسفے مشرکانہ عمل یہ بھی مسلمانوں کے اندر آگیا تو یہ سائیڈ افیکٹ ہوا ہے یعنی اب یہ آپ پڑھ تھی تو بہت کومن ہے ہمارے نجوم میں ہی ہوتا کہ جناب یہ ستارہ اگر ادھر سے ادھر آیا تو جناب ہم پہ یہ نتیجہ ہوگا یہ ایک محض تموم پرستی اور کچھ نہیں اتار کا تصور ہندومت میں تھا جس کا مطلب کیا تھا کہ جناب اللہ تعالی جو ایک انسانی شخصیت میں آ جاتا تو انہوں نے اب یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندو حضرات کے مختلف اپنے مندر ہوتے اب وہ مندر مختلف نام کے ہوتے کہ ان کا مندر رام جیسے رام کا مندر اب رام جو ہیں وہ کوئی نیک بزرگ گزرے ہیں ہندومت میں تو انہوں نے یہ زیون کیا اتار کہ یہ جناب خدا ہے کہ جو اس کی شکل میں انسان کی شکل میں آگیا تو اس لئے وہ ان کی پوجہ کرتے ہیں ہچا پھر انہوں نے تو پھر آتے آتے یہ سمجھا کہ جناب یہ جانور پہ بھی خدا آ جاتا ہے تب وہ بعض جگہوں پہ آپ دیکھیں کہ سامپ کی پوجہ بھی ہو رہی ہوتی ہے اور اسی طرح بندر کی پوجہ بھی ہو رہی ہوتی تو یہ بھی ان کے ہاں اس طرح سے آیا ہے اچھا اب ظاہر ہے کہ یہ پورے آئیڈیاز جب آئے تو پھر الگ الگ فرقہ بھی اس لئے بنے کہ جناب ہر ایک کے اندر کچھ تمام پرستی ہے کسی میں کچھ اور اختلاف ہو گیا ہوتے ہوتے پھر ایک فرقہ بن گیا الہیات کا فلسفہ جو ہے اور اسی طرح مشرکانہ عمل یہ آپ کو انڈیا سے بھی ملے اور آپ کو گریس سے بھی آپ کو یہ فلسفہ ملتے چلے گئے پر ریزل کی ہوا اب آپ کہیں گے کہ مسلمانوں میں تو نہیں آیا ابھی اگری کرتا ہوں لیکن ہوا یہ کہ کچھ مسلمانوں میں یہ تصور آگئے اور ظاہر ہے کہ بکس تو انہوں نے بھی لکھی نا تو وہ لکھتے لکھتے وہ پڑھی ہوئی تو اس کے اثرات پھر اگلی نسلوں میں آئے اور ہمارے ہم سے کوئی ایک سو سال پہلے جو جتنے لوگ ہیں اس میں آپ کو بڑی تباہم پرستی آپ کو نظر آئے اور یہ فلسفے بڑے نظر آئیں آپ ذرا کمو ہیں لیکن آپ کوئی ساٹھ ستر اسی سال کی بکس پڑھ لیں اس میں آپ کوئی نظر آئیں گے تو جنب یہ اصل میں سائیڈ ایفیکٹ یہ آیا آپ کے خدمت میں یہ کرتا ہوں کہ انڈیان عرب و ہند کی تعلقات اپنی اس بک میں انہوں نے یہ ڈیٹیل بتائی ہے کہ کیسے علم ادھر سے ادھر آیا تو وہ بیان کرتے ہیں الغرس خلیفہ منصور اور حرون رشید کے سرپرستیوں اور برامکہ کی قدر دانیوں اور قیازیوں اور فیازیوں کی بدولت ہندوستان کے بیسویں پندت اور وید بغداد پہنچے اور سلطنت کی طبی اور علمی محکمہ میں مصروف ہوئے اور حساب نجوم حیت طب اور عدب اخلاق اس کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا یہ دیکھئے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس حد تک انڈیان علم جیسا بھی تھا ان کا تو وہ پورے کا پورا مسلمانوں کے ہاں بھی وہ عربی میں ٹرانسلیٹ ہو کے آ گیا اچھا پھر بہت سارے پندت جیسے آ گئے تھے تو ان میں یہ بھی بتایا کہ ہندی طبیب من کا ان کا نام تھا تو یہ طب اور علاج میں بہت ماہر تھے تو ایک دفعہ حارون رشید سخت بیمار پڑا تو بغداد کے تمام اطبعہ اس کے علاج سے کا ذکر کیا چنانچہ سفر خرچ بھیج کر وہ بلوایا اور اس کی علاج سے خلیفہ کو صحت ہوئی تو خلیفہ نے اس کو انام اور اکرام سے مالا مال کر دیا پھر یہ دار ترجمہ میں ایک سنسکرت کی کتابوں کے ترجمہ یہ ہوا کیا کہ انڈیا کی جتنی ظاہر ہے کہ سنسکرت زبان تھی انڈیا کی تو اس کو پورا عربی میں ٹرانسلیٹ ہوا اب انڈیا میں چلے جائیں تو سنسکرت میں بہت ریئر لوگ آپ کو ملیں گے ہنڈی تو بہت کامن ملے گی لیکن سنسکرت کے سکولر کم لوگ بہت ریئر ہے لیکن انہی سنسکرت کے اندر جتنی بکس تھی نجون یعنی میڈیسن حیت حیت کیا ہے کہ زمین کی پوری علم ہوتا ہے کہ جناب زمین کدھر سے آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے اس کے پورے معاملات جو آپ کو آج کل تو آپ کو گوگل میپ سے گوگل ایرٹ سے مل جاتے ہیں تو اس زمانے میں یہ تھا اخلاقی افسانے کہانیاں سیاست اور راج نیت پھر کھیل تماشے یہ بھی سارے انڈیا کے عربوں میں بھی آگا اچھا اسی طرح ایک عرب سکولر ان کا تجمہ بھی ارز کر دوں جن کا ایک رسائر ہے ان کے فخر السودان سودانی ایک سکولر ہے تو انہوں نے وہ بیان کیا کہ عربوں میں دوسری زبانوں سے علمی کتابوں کے ترجمے کرانے کا خیال پہلی صدی عجری کے وست سے ہو چکا تھا مگر چونکہ اب اب تک حکومت کا مرکز شام تھا اس لئے یونانی اور سریانی زبانوں کا غلبہ رہا لیکن جب عراق میں عباسی خلافت کا تخت بچا تو پھر ہندوستان اور ان کی زبانوں کو بھی اپنے جوہر دکھانے کا موقع پھر انڈیا کے جیسی سکولر آئے سنسکرت سے آئے اچھا اس کے لئے ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی حکومت ان کو فنڈ کرتی رہی اور تھا اب ہوا یہ تھا کہ پہلے ہی عرصے میں تو معاویہ رضی اللہ نے یہی کیا تھا کہ آپ کے یہ یونانی اور سریانی یعنی یہ لیٹن جو اٹلی کی زبان تھی اس میں اصل علم تھا جو رومان ایمپائر کا تھا تو انہی کے جو ایمپلوئیز تھے انہی کے ذریعہ اپنے عربی میں ٹرانسلیٹ کیا تھا تو وہ لائب رہی تھی باقی اب جب یہ بنواباس کی حکومت آئی تو انہوں نے انڈیا سے اور بہت سے اور ملک کے لوگوں کو لے کے ہائر کر کے اور ایسے لوگی لینے کی کوشش کی کہ جنہیں عربی بھی آتی ہے تو انہوں نے پوری جو بھی علم تھا اس زمانے میں چاہے وہ علم تھا چاہے ان کے بس ایک فلسفہ ہی تھا تو وہ سارے کا سارا اس کو ٹرانسلیٹ کرتے چلے گا طریقہ یہ اب نظام تعلیم کیا ہوا پڑھا سا بیگراؤن میں دیکھیں قید سابر تابعین میں جو پڑھ چکے تھے پچھلے لیکچرز میں کہ اس وقت کے کیا تھا کہ بارہ ہزار مسجد سکولز بن گئے تھے ان کا پورا نیٹ ورک بن گیا تھا ہر ہر شہر میں مسجد بھی بنتی اور مسجد کے ساتھ سکول بھی ہوتا تھا تک کہ لوگوں کو علم ہے آپ پڑھ چکے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ علمہ میں ایسے سکولرز تھے کہ جو ایک اوفیشل اسادزہ بھی تھے صرف استاد ہی نہیں تھے بلکہ مزید اسادزہ کی ٹریننگ بھی وہی کرتے تھے ابو دردہ عبادہ بن سامت عبداللہ بن مسعود ابو موسیٰ شریع سلمان فارسی اقبہ بن عمر عثمان علی زید بن سابت عبی بن قاب اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ علمہ یہ سب وہ تھے جو صحابہ اکرام میں سکولر تھے اب دیکھئے کہ بسرہ میں دس سکول بن گئے تھے کوفہ میں تری انڈر بن گئے تھے حمس حمس جو ہے یہ سیدھیا کا ہے تو اس میں تھرٹی صحابہ تھے اس طرح پھر اور ملکوں میں بھی اتنے صحابہ اکرام پہنچ گئے تھے کہ جو دینی سٹڈیز کر رہے پڑھا رہے تھے عمر عثمان تو پھر یہ کیا تھا کہ ایک سٹوڈنٹس کا ایک ریجسٹر بھی بنایا تھا اور اسادزہ کی سیلریز بھی تھی اچھا ان کو بھی تھی اور سٹوڈنٹس کو بھی بقاعدہ ان کی بھی آپ سیلری کہہ لیں سے یا سٹیپنڈ اپ کہہ دیں کہ وہ ضرور سٹوڈنٹس کو بھی دینے لگے تاکہ لوگوں میں علم کا شوق ہو اور پرائیوٹ سطح پہ صحابہ اکرام بھی یہ کر رہے ہوتے تھے کہ سیدہ عائشہ علی عبداللہ بن عباس زید بن ثابت عبداللہ بن عمر بن عاص ابو حریرہ حنس بن مالک اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہ یہ پرائیوٹ لی بھی پڑھا رہے ہوتے تھے کہ اپنے گھر میں یا مسجد میں بیٹھ کے پڑھا لیا جس کو بھی پڑھنے کا شوق ہے پڑھ لیا تاکہ تب بھی لوگوں میں علم آیا پھر نساب تعلیم میں قرآن سنت حدیث فقہ تاریخ اور دیگر یہ سارے کے سارے کہانیاں اور یہ بھی آنے لگی تھی لیکن صحابہ کرام میں تو اتنا نہیں تھا لیکن پھر اگلی نسل میں تابعین میں پھر یہ بھی آنے لگا اب بن عباس میں ایڈوکیشن زیادہ ڈیویلپ ہوئی ہے تو انہوں نے کیا کیا اب یہ 133 to 656 ہجری کا پیریڈ ہے تو ایک افیشل سکولز بہت سے بن گئے غیر رسمی پرائیویٹ تعلیم وہ بھی ریگولر چل رہی تھی کہ پرائیویٹ لی اب اپنی مسجد میں یا گھر میں یعنی مسجد تو گورنمنٹ کے ہوتی تھی اور اس میں آپ بیٹھ جائیں پڑھائیں یا اپنے گھر میں پڑھائیں آپ کی پوری اجازت اپنے نوجوان بچوں کو ماہر فن کے اسادزہ میں تعلیم یعنی والدین اسادزہ کے لیے دینار اور دیرم کا تفاہ بھی کرتے تھے یعنی کچھ سیلری نہیں دیتے تھے بلکہ ایک گفٹ کے طور پر اسادزہ کو دیتے تھے کہ پلیز اچھا وہ بچے تو وہ پہلے ہی پڑھانے کو تیار ہوتے تھے ٹیچرز جو ہے تو وہ ٹیچرز اپنے گھر میں یا مسجد میں یا سکول میں جہاں بھی پڑھا رہے ہیں اور خود بچوں کے جو اسادزہ ہے ساری جو پیرنٹس ہے وہ آکے ٹیچرز کو جا کے ان کو ایک گفٹ کے طور پر کچھ نہ کچھ کرنے لگے تو یہ ایک روایت بن گئی تو اب ٹیچرز سب سے زیادہ امیر بننے ہو گئے ابو نیفر احمد اللہ بہت بڑے سکولر ہیں جو ایٹی ٹو وان انڈڈ ففٹی اجری کے زمانے میں ان کی گزیری تو ان کا بہت اچھا بزنس تھا کپڑوں کا اور انہوں نے ریسرچ کی تھی یہ فقہ کا علم ہے اور اس کے لئے پھر انہوں نے کچھ شاگردوں پر اخراجات بھی کیے کہ اپنے کچھ شاگردوں کو بقاعدہ ان کو سیلری دیتے تھے کہ بھی آپ آئیے پڑھئے اور پھر آپ اس میں یہ ریسرچ کریں جنہی اس کو آپ امیجن کریں اب فقہ میں میں آپ کو ڈیٹیل سے عرض کروں گا کہ کیسے کس طریقے سے یہ ریسرچ انہوں نے کی اور ان کے شاگردوں نے کی ایک اور بڑے سکولر مالک بن انس یہ 93 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 179 ہجری میں فوت ہوئے تو انہوں نے مسجد نبی میں اپنی ایڈیوکیشن کا سلسلہ کیا تو 50 years تک ان کا لیکچرز چلتے رہے ہیں آپ کہیں گے جی پھر کیا ہوا نہیں ایک تو 50 سال تک مسجد نبی میں لیکچر ہوا لیکن اس میں ایفیکٹ کیا ہوا کہ بہت سارے جن کو بھی علمی شوق تھا تو اب چاہے وہ سپین سے آ رہے ہیں افریقہ سے آ رہے ہیں ایجپٹ سے آ رہے ہیں تو وہ آ کے پھر مدینہ منورہ میں رہ جاتے تھے اب اس کے لیے خود گورنمنٹ کی طرف سے بھی فنڈ ہوتا تھا کچھ اور عام لوگ جو ہے وہ بھی اپنے گھروں میں یعنی بڑے بڑے ظاہرہ گھر تھے تو اس میں کمرہ دے دینا کہ نہیں آپ رہے ہیں پلیز اور پڑھیں تو اس کے لیے پھر کیا کرتے تھے ان کے لیے کھانا بھی مل رہا ہے ہر میڈیسن بھی مل رہی ہے سارے بیریفٹ مل رہے ہیں اور ہوتا کیا تھا کہ اب امام مالک جو ہے وہ پڑھا رہے ہوتے تھے تو پھر ریزلٹ کیا ہوا یہ ریزلٹ ہوا کہ ان کا علم بہت زیادہ سپین میں اور افریقہ میں بہت زیادہ خلیفہ حرون الرشید نے کیا ریکویسٹ کی تھی امام مالک سے یہ مالک جو ہے مدینہ منورہ کے رہنے والے سکولر تھے تو حرون الرشید یہ مین بڑے خلیفہ تھے تو وہ آئے اور جب انہوں نے عمرہ کیا پھر مدینہ منورہ آئے وہاں پہ اب نماز پڑھی تو پھر آکے امام مالک سے ملے اور یہ ریکویسٹ کی کہ جناب آپ پلیز آپ بغداد آ جائیں اور میرے جو نب بچوں کی آپ سٹیڈیز کریں اور آپ کو اور یہ بھی بتا دیا کہ جناب اس میں بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ ان کو وہ بھی پتہ کر لیا تو مام مالک نے کہا کہ یہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ بہت سارے سٹوڈنٹس کو میں پڑھا رہا ہوتا ہوں تو یہ سب ضائع ہوگا تو اگر آپ کے بچوں کو شوق ہے تو آپ میرے پاس یہی مسئلہ دنبوی میں آئے اور پڑھے اور یہ آپ کے جناب تینکیو ایرمج جو آپ مجھے سیلری یا گفٹ جو دینا چاہ رہے تو آپ پلیز نہ دیں تو انہوں نے منع کر دیا تب حرون و رشید کو بھی اندازہ ہوا کہ جناب کتنے مخلص ہیں تو انہوں نے اپنے جو دونوں سٹوڈنٹس تھے جو ان کے بیٹے تھے دونوں مامون تو اور امین ان دونوں کو یہ آرڈر دیا کہ بھی آپ جو اور امام مالک سے جا کے تم پڑھو جا کے جب تک اتنے حرصے تک تم مدینہ منعورہ میں رور پڑھو ان سے اور پھر یہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا تھا کہ اب وہ امام مالک پڑھا رہے تھے اب کر کے جب اٹھنے لگے تو اب یہ دونوں شہزادے تھے امین اور مامون ان میں آپس میں یہ مقابلہ ہوا کہ جناب یہ استاد صاحب کا جوتا جو نا ہم آکے ان کو دیں گے تو اس چکر میں آپس میں لڑائی ہوئی اور دونوں پھر ایک ایک پاؤں کا جو ہے وہ جوتا لے امام مالک نے کہا یہ کیا حرکت کر رہے بیٹو یہ تو نہ کرو بس صرف علم چیز اور بس اتنی بات ہے تو دیکھئے کہ اس حد تک کہ خود شہزادے یہ معاملہ سکولر کی کر رہے تھے کہ ایک علمی ذوق کیسا آئے لوگوں کا ایک بڑے سکولر شافری یہ بھی ایک فقی سکولر ہوئے تو ان کی اس کو فقہ میں میں ڈیٹیل میں ارز کروں گا انہوں نے ایک نئی چیز آئی سفری تعلیم یعنی انہوں نے رہنے والے تو یہ فلسطین کے تھے لیکن مدینہ میں آئے مالک سے انہوں نے پڑھا اس کے بعد پھر بغداد چلے گئے وہاں پہ انہوں نے محمد بڑے سکولر تھے جو ابو حنیف رحمت علیہ کے شگر تھے تو ان سے پھر ممشافی نے سیکھا تو یہ علم پھیلنے لگا بنو عباس کے زمانے میں پھر اب ایڈوکیشن کی حالت کیا ہوئی ہے یعنی ٹکنالوجی کیسی بنی ہے اب یہ آپ دیکھئے کہ بنو عباس کے زمانے میں ایک یہ پبلک لائیو ریدی بن گئی جو خود معمون جو خود حکمران بن گئے تھے یہ وہی جو شاگر تھے مالک تو تو انہوں نے ایک بیت الحکمہ یعنی ایک ایڈوکیشن کی ایک بقائدہ علمی اعتبار سے بڑی لائیو بنائی تھی اور ان کی حکومت رہی ہے عر جو میں لکھتا ہوں عر سے مراد ہے کہ ان کی گورنمنٹ رہی ہے 197 to 218 ہنجری اس وی کلینڈر سے آپ دیکھ لیں تو 813 833 اس وی کلینڈر میں مسجدوں میں public لائیو بن گئیں یعنی آپ خود imagine کریں کہ ایجپٹ میں 80,000 بکس کی ایک لائیو بنی تھی قاہرہ قاہرہ جو ہے جو آج ایجپٹ کا capital ہے اس میں 1 ملین کتابیں اُس زمانے میں موجود تھی یعنی اب اتنی کپیز بن رہی ہیں جو لبنان کا شہر ہے تو یہاں کی لائیو میں دو لاک بکس ماں ملی ہیں اچھا یہ وہ بکس ہے جو ہمیں مل گئی تو تب ہی سکولرز نے اس پہ ریسرچ کیا اس سے زیادہ ان کی جو ضائع بھی ہو گئی ہوں گی سپین میں مورش خلافت یعنی یہ مورس یہ اصل میں سپین کی زبان ہے کہ جو اس وقت جو مسلمانوں کے جتنے حکمران تھے تو ان کو مورس ان کو کہتے تھے سپین والے مسلمانوں کو مورس کہتے ہیں یہ سپینش زبان میں اس میں سیونٹی پبلک لائیبری دیس تھی اور لا محدود پرائیویٹ لائیبری دیس اس کے علاوہ تھی کہ پرائیویٹ حرار سکولر کی اپنی لائیبری ہے ان کے سٹوڈنٹ بھی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے الحرم لائیبری اور مسجد نبوی کی لائیبری میں خود آپ کے سامنے بتا چکا ہوں اس طرح عبداللہ بن سکولر کے مختوتات انہوں نے اپنے ہاتھ سے جو لکھی مکس لکھی ہیں وہ ساری آپ کو مل جائیں گی اچھا طائف کی یہ جو لائیبری ہے اس میں کتابیں وہ بھی موجود ہیں الحرم لائیبری یہ مقم کرما میں یہ آپ کو میں نے آپ کو نہیں مل رہی اگر کہیں پہ وہ چلے جائے تو حرم شریف میں آپ کو مل جائے گی اور آپ کو فری میں ملے گی فوٹوکاپی بھی فری ہو جائے گی آپ کے لئے اور اگر آپ کو سکینڈ انہوں نے کر دی ہی ہیں سکینڈ آپ ان کو کافی پیس خود کر سکتے اس اور بغداد فتح ہوا تو انہیں کتابیں نظروں کہ یہ کیا پیکار چیز ہیں یہ اتنی کیا ہے انہوں نے پکڑ کے دریائے دجلہ میں پھینک دی تو اب امیجن کریں کہ کتابیں اتنی تھیں کہ اس سے بقائدہ دریائے کے اوپر بند بن گیا اور کئی گناہ جلائی کتابیں اس کے اس کے لیے یہ مسلم ہیریٹیج یہ ویب سائٹ ہے اس میں آپ دیکھیں اس کا ترجمہ مرز کر دیتا کہ کیا علم کا ذوق تھا کہ مسلم دنیا میں لوگوں کی ذاتی لائبریری اس سے کہیں زیادہ تھی اتنے مہزران جو سلاودین ایوبی کے طبیب تھے ان کے پاس دس ہزار مختوتہ تھی مختوتہ میں نے ارس کیا کہ ایک ہاتھ سے لکھی بکس تھی قائرہ کے عظیم یہودی سرجن دوناش ان کی لائبریری کے لیے ٹوئنٹی تھاؤزن کتابوں کے بھرے ہوئے تھے چار صدی بعد عیسائی یورپ کے یہاں خانقاؤں کو چھوڑ کر بس چند کتابیں تھیں فرانس کی شاہی لائبریری میں محض نائن انڈر کتابیں تھیں جن کا ٹو آور تھری یعنی سکسی سیون پرسنٹ حصہ مذہبی کتابوں پر تھا پھر ان مذہبی کتب کی مضامین بھی پادریوں کے مذہبی خطبات اولیاء اللہ کی کرانتوں اور چرچ کے عالی اہدداروں کے اطاعت سے متعلق فرائض تک محدود تھے یعنی کیا تھا کہ یہ یہ ساری ہسٹری آف مورش ایمپائر ان یورپ یعنی اب یہ خود یورپ کے سکولر نے یہ مورش وہی تھے کہ مسلمان مسلمان ہو کہتا کہ ان کے آئیں اتنی وقت تھی اور فرانس میں آپ خود سوچنے کی تھی اور اس میں بھی زیادہ حصہ مذہبی کتابیں تھی اور مذہبی کتابیں بھی کیا تھی کہ جیسے ایک پادری صاحب نے کوئی لیکچر دیا تو بس وہی اس طرح کے تھی لیکن ٹیکنیکل یورپ میں کچھ بھی نہیں تھا تا پہ امیجن کر سکتے حضرت الدولہ 372 حجری کی ایک ذاتی لائبری تھی ایک ان کی پرسنل لائبری کی کیا حالت تھی کہ ایک بڑا ایک ایک پمپلیکس کمپلیکس ایک بلڈنگ تھی جس میں باغات چھیلیں اور پانی کے راستے بھی تھے امارتوں پر گمبت بھی تھے امارتیں دو منزل آتی اور اس کے آلہ ترین حیددار کے مطابق اس میں 360 کمرے تھے ہر شعبے میں کٹلاغ شیلف پر رکھی ہوتی تھی کمروں میں قالین بچھے ہوئے ہوتے تھے کیا پناہ ہم سے بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے یعنی یہ پرسنل لائبری ہے ایک صاحب کی اس سے آپ خود امیجن کر سکتے کہ پبلک کتنی بڑی ہوں گے تعلیم اتنا تھا اور ڈیزاسٹر اس کا ہوا اچھ سوال ہوگا کہ یورپ کا یہ آل تھا تو پھر وہ عروج کیسے آئے یہ پھر یہ 1258 کے بعد یہ ہوا یہ یورپ میں زیادہ شوق آیا اراؤن 1500 کے زمانے میں کہ انہوں نے عربی میں جتنی بکس ملی انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا اپنی زبانوں میں یعنی پہلے اٹلی میں ہوا اور اٹلی سے پھر انہوں نے اپنے ملک کی زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا تب جا کے علمی ذوق انہوں میں آیا اور تب پھر عروج بھی انہیں حاصل ہوا اس کو ترم یہ 656 ہجری سے آن ورڈ کی جب ہسٹری کریں گے کہ ان کے عروج کیسے آیا اب دیکھئے بنو عباس کے زمانے میں اب تعلیم کی حالت کیا تھی یعنی آپ خود امیجن کر سکتے کہ وررقین کے بازار ہے وررقین کون ہے کہ وہی جو آپ کی بک کی کاپی بنا رہے اور وہ کاپی بھی اتنی کیا پرام سے کریں تو مہینے کے اندر ہزار کاپیز بن جاتی لائزیریاں بن گئی اچھا ایک بڑا ہلکا مناظرے کا مناظرہ ہمارے ہاں تو بڑا منفی ہے یعنی مناظرہ تمہارے ہوتا ہے کہ ایک مولوی صاحب کا دوسرے کے ساتھ بحث اور اس بحث میں جو تنز ہے اور جو گالیاں ایک دوسرے پہ کرنی ہے وہ کر بھی رہتے لیکن اس زمانے میں جو 133 ہجری کا زمانہ ہے تو مناظرہ کیا ہوتا تھا کہ بس ایک question answers کی discussion ہوتی تھی یعنی اب یہ وررقین کا بزار ہے یا مسجد ہے یا گھر ہے تو اس میں ایک سکولر آئے دوسرے سکولر سے ملے گپ شپ ہوئی بیٹھ کے چائے بھی پی اختلاف رائے وہ بھی کر لی اختلاف بھی کر لیا discussion بھی کی اس کے بعد کسی پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ جناب تم دوسرے کی بات کو لازمی مانو کچھ بھی نہیں بس ہوئی بات چیری کٹھیں بیٹھ کے انہوں نے جوس بھی پی لیا کھانا بھی ملک کا ہے تو وہاں سے دوسرے شہر میں گیا اور وہاں جا کے پڑھ اور یہ سب فری میں ہوا جب تک آ جس شہر میں کھانا بھی مل رہا ہے اسے اور کسی اور چیز کی ضرورت ہے وہ بھی مل رہی اور جگہ بھی آویلیب ہے کہ رہ بھی سکتے تو جتنے مہینے سال رہے دوسرے شہر چلے وہاں سکھ لی یعنی ایڈیوکیشن ساری فری تھی اسادزہ سے ملاقات ہونی کتابوں کا استفادہ بھی مل جائنا کہ اب ٹیچر کی اپنی لائیڈری ہوتی وہاں سے پڑھ لیا ورنہ کچھ پبلک لائیڈری میں چلے گئے وہاں سے لے اب ٹیچر سے ملے جا کہ جنا میں تو جی ایجپٹ سے آیا ہوں آپ مدینہ منورہ میں تو پلیز آپ سے یہ سیکھنا چاہتا ہوں بیٹا آپ یہ بتا دیں اپنی کیا کیا پڑھ آپ تک تو وہ ٹیسٹ یہ ہوئے کہ اگلے نے بتایا کہ یہ پڑھ لیا یہ ٹھیک بیٹا آپ اس کلاس میں آپ آ جائے کریں بس اتنی بات اخراجات کے لئے حکومتی فنڈ ہوتا تھا اور امیر افراد بھی فنڈ کرتے تھے اپنی بہت ساری ایک حویلی اپنی حویلی کے اندر کمرے بنا لی ہے اس کام کے لئے آپ کے ہسٹل کے لئے مسجد کے اندر بھی یہ جگہ سکول کے اندر بھی کمرے اور لوگ بیٹھے پڑھ رہی ہے اور امیر لوگ بھی آپ کو فنڈ دے رہے ہیں کھانا بھی دے رہے ہیں اور ہر چیز کپڑے بھی دے رہے ہیں اور سارے جو بھی بینفٹ ہیں وہ مل رہی ہے قلم دوات کے اس زمانے ہاتھ سے لکھتے تھے کاغزوں پہ تو یہ تھا اور مستملی مستملی کیا تھی کہ یہ یعنی اب ایک کلاس میں بہت بڑے لوگ ہیں آواز نہیں آ رہی تو تیچر اب جو کچھ فرمائیں گے تو تھوڑے سے کچھ سیکنڈ کے لیے وہ رکھیں گے اب ایک صاحب جو ہے جس نے سنا ہے تو وہ انچی آواز سے بولے گئے تاکہ اگلوں تک آواز آ جائے اچھو دوسرے اب پھر بھی بڑھیں تو تیسرے نے بھی آگے سے کر لیں تو اسی طرح سے آواز آنی کہ لاؤڈ سکر نہیں تھا پھر اجازت یعنی ڈگری بھی دیتے تھے کہ جب تیچر آپ پہ مطمئن ہوگئے اپنے سٹوڈنٹ پہ کہ جناب ہانٹی کہ آپ نے یہ پڑھ لیا اور پھر چیک بھی کر لیا پوچھ آنگی آپ بتائیے آپ نے اس کیا تھا اس پہ مزید بہت کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو اس کو مگلے لیکچر میں ہم کور کرتے ہیں ابھی آپ کے ذہن میں جو سوال ہے بلا تکلع ایمیل کر لیجئے جزا کر لگ خیر وحسن جزا